کیا بیٹیاں ماتا کے ہی سمان ہوتی ہیں جانیے سچ رانی کئی کئی کی کہانی نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی درسک بھائیوں کا پناہ ہماری یوٹیوب چینل درپڑ گیان گنگا میں پریے دوستو لے کر کے آئے ہیں اس ویڈیو میں ایک ایسی کہانی ایک ایسا پرسنگ جو یہ رامائر سے ہے دوستو کسی نے کمال کی کہوت کہی ہے کہ آپ عام کے برچ کو چھوڑ کر کے نیب کے پیڑ کے لیے میٹھے دودھ سے کتنا بھی سیچئے لیکن اس نیب سے مد کبھی نہیں ٹپکتا ہے مطرو یہ کہانی آپ کے لیے سکھائے گی اور بتائے گی کیا بیٹیاں ماتا کے ہی سمان ہوتی ہیں یعنی کیا بیٹیاں ماتا کی طرح ہی ہوتی ہیں کیا پتر بھی پتا کے ہی سمان ہوتے ہیں اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے بیسے تو کہتے ہیں کہ جیسا پتا ہوتا ہے یہ کوئی جروری نہیں ہے کی بیسا بیٹا بن جائے یا جیسی ماتا ہوتی ہے یہ کوئی جروری نہیں ہے کی بیسی بیٹی ہی بن جائے کیونکہ جس کا پتا اگر پہلمان ہے تو جروری نہیں ہے کی بیٹا بھی پہلمان ہی ہو جس کا پتا اگر گائک ہے تو کوئی جروری نہیں ہے کی بیٹا بھی گائک ہو اسی طریقہ سے جس بیٹی کی جیسی ماں ہے یہ جروری نہیں ہے کہ بیسی بیٹی بھی ہو دوستو اس بسے پر آج اس ویڈیو میں بات کریں گے اس میں ست کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے کیا یہ سچ ہے کہ جیسی ماں ہے بیسی ہی بیٹیاں ہوں کیا یہ سچ ہے کہ جیسا پتہ ہے بیسا ہی پتر ہو اس میں ستتہ کتنی ہے اور جھوٹ کتنا ہے اس بات پر اس ویڈیو میں آج چرچہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کیا بیٹیاں ماتا کے ہی سمار ہوتی ہیں بیٹا کے ہی طرح ہوتے ہیں آپ سے نبیدن ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کے لیے اس پرسنگ کے لیے ارتات اس کہانی کے لیے دھیان پوربک ہی سنیں ویڈیو کو اسکر کر کے آگے نہ بڑھائیں اگر آگے آپ نے بڑھا دیا تو آپ کو پوری طرح سے جانکاری پرابت نہیں ہو پائے گی اور ادھوری جانکاری تو آپ کے کسی کام کی جیون میں آئے گی ہی نہیں اس لیے آپ سے نبیدن ہے کہ ویڈیو کو سنو سے اندھ تک ہی دیکھیں اور پرسنگ کے لیے سنو سے اندھ تک ہی سنیں اور یدی آپ ہمارے چینل پر نئے درسک بھائی بن کر کے آئے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے مطرو تو آپ سے نبیدن کرتا ہوں اور پراتھنا بھی کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے لیے بھی سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن گھنٹی کو بھی جرور دبا دینا کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب مطرو ہمارے لیے بہت مہت کونڑ ہے تو چلیے درسک بھائیوں شروع کرتے ہیں یہ پرسنگ پریے دوستو سومنت کا نام آپ نے اچھی طریقہ سے رامارڈ میں سنا ہوگا یہ سومنت مہاراج دسرت کے پردھان سچب تھے سکھا بھی تھے اور سارتھی بھی تھے شری رام کے پرت ان کا سہج اسنہیں اور باتسل بھاؤ تھا شری رام چندر جی بھی ان کا پتہ کے سمان ہی آدھر کرتے تھے پتہ کے ہی اس بھانت آدھر کیا کرتے تھے ادھر دوستو بھگوان شری رام کے لیے جب بنباس ہو جاتا ہے بھگوان شری رام کے لیے چودھے برس کا بنباس دے دیتے ہیں تب مہاراج سمنت کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پربو رام کے لیے چودھے برس کا بنباس کئی کئی نے دے دیا ہے یہ سن کر کے بھی روتے روتے مورچت ہو گئے تدن تند ہوس میں آنے پر بھی سہس اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے ان کے من میں بڑا سنتاپ ہوا بڑا دکھ ہوا جو امنگل کاری تھا بے کرود کے مارے کانپنے لگے ان کے سریر اور مکی پہلی سوابھاوک کانتی بدل گئے بے کرود سے آنکھیں لال کر کے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے یہ کیا کیا ہے کئی کئی اور بارم بار لمبی سانس کھیچ کر کے ہاتھ سے ہاتھ مل کر کے دانت کٹکٹا کر کے راجہ دسرت کے من کی باستوک عبستہ دیکھتے ہوئے اپنے بچان روپی تیکھے بانوں سے کئی کئی کے حردے کو کمپٹسہ کرنے لگے اس کے حردے کو بیدیر کرنے لگے مطر اپنے اسوب ایبم انپم بچان روپی بجر سے کئی کئی کے سارے مرمستانوں کو بیدیر سے کرتے ہوئے سمنت نے اس سے اس پرکار کہنا آرمب کیا کہ ہی دے بھی جب تم نے سمپون بسدہ کے سوامی سوام اپنے پتی مہاراج دسرت کا ہی تیا کر دیا تب اس جگت میں کوئی ایسا ککرم نہیں ہے جسے تم نہ کر سکو میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پت کی ہتیا کرنے والی تو ہو ہی انتتہ کل گھاتنی بھی ہو جو دیوراج اندر کے سمان اجے پربت کے سمان اکمپنی ہیں اور مہا ساگر کے سمان چھو ب رہی تھے ان مہاراج دسرت کو بھی تم اپنے کرموں سے سنتکت کر رہی ہو راجہ دسرت تمہارے پتی پالک اور برداتا ہیں تم ان کا اپمان نہ کرو ناریوں کے لیے پتی کی اچھا کا مہت کروڑوں پتروں سے بھی ادھک ہوتا ہے اس لیے اس کل میں راجہ کا پرلوک باس ہو جانے پر ان کے پتروں کی عوستہ کا بچار کر کے جو جیت پتر ہوتے ہیں وہ ہی راج پاتے ہیں راج پل کے اس پرمپرہ گتہ اچار کو تم ان اچھاک بنس کے سوامی مہاراج دسرت کے جیتے جیہی مٹا دینا چاہتی ہو تمہارے پتر بھرت راجہ ہو جائے اور اس پرتبی کا ساسر کریں کنتو آپ کو یہ نہیں مانم ہے کہ ہم لوگ تو بہیں چلے جائیں گے جہاں سری رام جائیں گے تمہارے راج میں کوئی بھی برہمڑ نباس نہیں کرے گا یدی تم بیسا مریادہ ہی کرم کروگی تو نشے ہی ہم سب لوگ اسی مارک پر چلے جائیں گے جس کا سری رام نے سیبن کیا ہے پریے دوستو سمنت کہتے ہیں سمپور بندو باندب اور صداچاری برہمڑ بھی تمہارا تیا کر دیں گے پھر اس راج کو پا کر کے تمہیں کیا آنند ملے گا ارے تمہیں ایسا مریادہ ہین کرم کرنا چاہتی ہو مجھو تو یہ دیکھ کر کے آشری ایسا ہو رہا ہے کہ تمہارے اتنے بڑے اتیا چار کرنے پر بھی پھر تبھی ترند پھٹ کے انہیں جاتی ہے اتبا بڑے بڑے برہمڑسیوں کے دھکار پورن باگ دند یعنی صاحب جو دیکھنے میں بھینکر اور جلا کر بھسم کر دینے والے ہوتے ہیں سری رام کو گھر سے نکاننے کے لیے تیار کھڑی ہوئی تم جیسی پاسانر ہردیہ کا سربناس کیوں نہیں کر ڈالتے ہیں کیوں نہیں آپ کو ایسے برہمڑسی سراب دیتے ہیں کہ آپ کا سربناس ہو جائے بھلا آم کو کلہاری سے کٹ کر اس کی جگہ نیم کا سیبن کون کریگا جو آم کی جگہ نیم کو ہی دور سے سیستا ہے اس کے لیے بھی یہ نیم میٹھا فل دینے والا نہیں ہو سکتا ہے کئی کئی میں سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماتا کا اپنے کل کے انروب جیسا سواو تھا بیسا ہی تمہارا بھی ہے تمہاری جیسی ماتا تھی بیسی ہی تم ہو لوگ میں کہی جانے والی یہ کہاوہ سکت ہی ہے کہ نیم سے مدھو کبھی نہیں ٹپکتا ہے تمہاری ماتا کے دورا گرہے کی بات بھی ہم جانتے ہیں اچھی طریقہ سے سمجھتے ہیں کہ تمہاری ماتا کیسی تھی اس کے وسے میں پہلے جیسا سنا گیا ہے بھے سکت ہے بھے بتایا گیا ہے دوستو کئی کئی کہتی ہے کہ میری ماتا کے بارے میں تم کیا جانتے ہو کیا معلوم ہے ہماری ماتا کے بارے میں تمہیں تب سمنت جی کہتے ہیں کہ ہے دیوی ہم جانتے ہیں تمہاری ماتا کے بارے میں کہ تمہاری ماتا کیسی تھی تمہاری ماتا نے تمہارے پتا کیلئے کتنا بڑا کشت دیا تھا تم نہیں جانتی ہم تمہیں بتاتے ہیں دھیان سے سنو دوستو سمنت کہتے ہیں کہ ہی دیوی ایک سمیں کی بات ہے کسی بردینے والے سادو نے تمہارے پتا کو اتیانت اتم بردان دیا تھا اس بر کے پرباو سے کئی کئی نریس سمست پرانیوں کی بولی سمجھنے لگے تھے تریہ کی یونی میں پڑے ہوئے پرانیوں کی باتیں بھی ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی ایسے تمہارے پتا تھا کئی کئی نریس تھے ایک دن تمہارے مہاتیجوسوی پتا سیعہ پر لیٹے ہوئے تھے اسی سمیں جرمب نامک پچھی کی آباز ان کے کانوں میں پڑی اس کی بولی کا برا ان کی سمجھ میں آ گیا تھا اتا بھی اس کی بات کو سن کر کے بھی کئی بار ہس پڑے اسی سیعہ پر تمہاری ماں بھی سوئی ہوئی تھی بھے جگی اور اس نے راجہ کو ہستے ہوئے دیکھا تو بھے سمجھ گئی کہ راجہ میری ہی ہسی اڑا رہے ہیں کپی تھوٹھی اور گلے میں موت کی فانسی لگانے کی اچھا رکھتی ہوئی بولی کہ یہ نریس ہے کہ کئی نریس تمہارے ہسنے کا کارن کیا ہے یہ میں جاننا چاہتی ہوں مجھے بتائیے کہ آپ کیوں ہس رہے ہیں کیا آپ مجھے دیکھ کر کے ہس رہے ہیں دیوی تب راجہ نے تمہاری ماں سے کہا کہ ہی رانی میں تمہیں دیکھ کر کے نہیں ہس رہا ہوں میں تمہیں دیکھ کر کے کیوں ہس رہا ہوں جواب دیا پھر کیوں ہس رہے ہو کیا کارن ہے تمہارے ہسنے کا تب کئی نریس کہنے لگے تمہاری ماں سے کہ ہی رانی یدی میں اپنے ہسنے کا کان بتا دوں تو اسی چھڑ میری مرتو ہو جائے گا اس میں کوئی سلسے نہیں ہے یہ کہکئی یہ سن کر کہ تمہاری رانی ماتا نے تمہارے پتہ کہکئی رات سے پھر کہا تم جیو یا مرو مجھے کان بتا دو کہ تمہارے ہسنے کا مطلب کیا ہے ہسنے کا کان کیا ہے بھوست میں پھر تم میری ہسنے نہیں اڑا سکو ہی دیوی اپنی پیاری رانی کے ایسا کہنے پر کہکئی نریس کے لئے دکھ ہوا کہکئی نریس سمجھنے لگے کہ یہ ہماری پرانوں سے پیاری اردھانگینی میری رانی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تم مرو یا جیو دوبارہ ہسنے کے لائک تم رہو گے ہی نہیں کبھی میری آگے جیون میں ہسی اڑا ہی نہیں پاؤ گی یہ ہماری پتنی کیسی ہے اسے میرے مرنے کی کوئی چنتہ نہیں ہے اور یہ کان جاننا چاہتی ہے یہ سوچ کر کے تمہارے پتہ کے لئے کہکئی بہت دکھ ہوا تھا رانی تمہاری ماتا وہ رانی چت کر گئی تمہارے پتہ سے پوچھنے کا تب تمہارے پتہ جی اس بردینے والے سادو کے پاس جا کر سارا سماچار کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں تب اس بردینے والے سادو نے تمہارے پتہ جی کے لئے یعنی راجہ کے لئے اتر دیا اور سمجھایا کہ مہاراج رانی مرے یا گھر سے نکل جائے تم قداب یہ بات اسے کبھی مت بتا نہ ہی دیوی اس سادو کا یہ بچہ سن کر کہکئی نریس نے تمہاری ماتا کو ترد گھر سے باہر نکال لیا اور سوائم کبیر کے سمان وہاں بیہار کرنے لگے تم بھی اسی پرکار درجنوں کے مارک پر استطعت ہو پاپ پر ہی درشتی رکھ کر محبس راجہ سے یہ انوچت آگرے کر رہی ہوں آج مجھے یہ لوک اکتی سولے آنے سچ بات معلوم ہوتی ہے کہ پتر پتہ کے سمان ہوتی ہیں اور کنیائیں ماتا کے سمان ہوتی ہیں جیسی تمہاری ماتا تھی کئی کئی بیسی ہی تم نکنی ہو تم اپنی ماتا سے کم نہیں ہو اس لیے آج ہماری بات یہ سمجھ میں آ چکی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسا پتہ ہوتا ہے بیسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی ہو جائے جیسی ماتا ہوتی ہے بیسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیسی بیٹیاں بھی ہو لیکن تمہیں دیکھ کر کے آج ہمیں یہ ست معلوم ہوتا ہے میرے اندر یہ سچ بھا ہوتا ہے کہ بیٹیاں بھی ماتا کی طرح ہی ہوتی ہیں بیٹیاں بھی ماتا کے ہی سمان ہوتی ہیں ان کے ہی گڑوں پر جانے والی ہوتی ہیں ان کے ہی اب گڑوں پر جانے والی ہوتی ہیں اور سائد ایسے ہی پتہ کے سمان پتر بھی ہوتی ہیں دوستو یہ بات سمند جی نے کئی کئی سے کہی تھی کہ یہ ست ہے کہ بیٹیاں ماتا کے ہی ترح ہوتی ہیں اور پتر پتہ کے ہی سمان ہوتی ہیں تو دوستو یہ تھا رامائر کا پرسنگ رانی کئی کئی کی کہانی جو ہم نے اس ویڈیو کے مادھم سے آپ تک پہنچائی ہے اگر یہ رامائر کا پرسنگ رانی کئی کئی کی یہ جیون کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتانا اور ہو سکے تو مطرو اپنے دوستوں کے لیے بھی سیئر کر دینا اب چھما چاہتے ہیں درسک بھائیو پناہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ سے کسی نئی چرچہ میں تب تک کے لیے سبسکرائبر بند ہوا اب ہم درسک بھائیو کے لیے رادی کشنا جائے سری رام اوم نمس سبائے